موسیقی ریالی سے خطاب کرنے والے تھے ناظرین ہمارے ساتھ پی ٹی اے کی رہنما شیلہ عدود صاحبہ موجود ہے جوکر صاحب کا امینے بھی ہیں اور سینٹرل پنجاب کی صدر بھی ہیں ہم اسے پوچھیں گے کیونکہ یہ بھی ریالی کے ساسا تھی ہم اسے پوچھیں گے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے یہ واقعہ کس طرح پیش آیا جی بتائیے گا در اچھا آج آپ کو پتہ ہے لانگ مارچ کا ساتھوہ دن تھا اور میں وہاں پر وزیر آباد میں اپنی جو ہماری کرسچن کمیونٹی ہے بہت سے لوگوں کے ساتھ وہاں پر ان کا استقبال کرنے کے لیے ہم نے کھڑے تھے ہم نے ان کا استقبال کیا اور پھر انہوں نے ہم سب کو کہا کہ آپ کچھاری چاک پہ ہیں وہاں پر میں ایک احام اعلان کروں گا اور ان کے کافلے کے پیچھے پیچھے ہم بھی جا رہے تھے اور چل رہے تھے تاکہ ہم ان کی جو تقریر ہے ان کا جو خطاب ہے اس کو سنیں ابھی وہاں کچھاری چاک پہنچے ہی ہیں تو یہ معاملہ جو ہے یہ رونما ہوا بہت افسوسناک اور بہت ہی میں سمجھتی ہوں بزدلانہ حرکت ہوئی ہے اور کسی نے کسی دو شخص نے وہاں پر فائرنگ کی جس کی اور یہ دریکٹ فائرنگ جو تھی وہ خان صاحب کے اوپر تھی وہ خان صاحب کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بڑا ہاتھ ہے خدا تعالیٰ کا اس کے اوپر ہاتھ ہے خدا نے ان کو بچا لیا ان کی ڈانگ زخمی ہوئی اور اس کے ساتھ ہمارے پانچ اور ہمارے لیڈرشپ میں سے لوگ تھے جن کو جو زخمی ہوئے جن کو پیٹ میں گوڑیاں لگیں اس کی وجہ سے وہ زخمی یعنی کہ جس نے یہ فائرنگ کی ہے بندے نے وہ کافی زیادہ فائرنگ کی ہے کہ لوگوں کو بھی لگیں ساتھ گوڑی جو جو کافی زیادہ اس نے فائرنگ کی اس نے پورا فائر کھول دیا اور وہ نیچے بھی جو لوگ کھڑے تھے کیونکہ یہ پتہ لگ رہا ہے کہ یہ چھت سے کی ہے اور جو نیچے لوگ کھڑے تھے وہ بھی زخمی ہوئے لیکن ایک فوٹیج نظر آ رہی ہے آپ کو پتہ ہے کنٹینر کے ساتھ بہت لوگ چل رہے تھے لیکن ایک فوٹی نظر آ رہی ہے جس میں ایک بندہ ہے جو سڑک سے گزر رہا ہے فائرنگ کرتا ہوا تو اس کو پکڑ لیا ایک بندے نے تو آپ کا کہنے کا مطلب یہ بھی شنید ہے کہ ایک لڑکا جو تھا وہاں سے گزر بھی رہا تھا دو لوگ تھے ایک کو تو پکڑ لیا چھت سے بھی ہوئی ہے اور ایک نیچے بھی تھا مجھے نیچے والا تھا وہ تو پکڑا جائے میں نے سنگلہ دوسرا بھی پکڑا جیا میں ہم تو پھر وہاں سے جب خان صاحب کو یہ جب یہ ان کے پر حملہ ہوا ان کو فوراں ان کو ٹراما سینٹر میں پنچا دیا گیا تاکہ ان کی مرہم پتی ہو جائے اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے سب لوگ بھی چلے گئے ہم بھی اب واپس لاہور آ رہے ہیں اور انشاءاللہ لاہور میں ہم اسے چارج کریں گے قاتلانہ حملے کے خلاف جو خان صاحب کی اوپر کیا گیا ہے ہم اس کی نظامت کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے مخالف ہیں یہ ان کی طرف سے ہوا ہے اچھا دیکھا جائے اچھا دیکھا جائے تو پاکی گورنمنٹ کے جو وزیدے داخل ہیں رہا سناولہ انہوں نے آپ کی لانگ مارس کے دوران ہی کہہ دیا تھا کہ ہم نے پنجاب گورنمنٹ کو لیٹر بھی دیا گیا ہے کہ ان کو خطرہ ہے بہت سارے اصلے کے جتھے لے کر لوگ جگہ جگہ پہ موجود ہیں کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو کیا پنجاب گورنمنٹ نے سکیورٹی نہیں دی آپ کو دیکھیں پنجاب گورنمنٹ کی سکیورٹی وہاں پہ موجود تھی سب کچھ وہاں پہ موجود تھا یہ کوئی جتھا نہیں تھا یہ کسی کو پلانٹ کیا گیا تھا دیکھیں یہ ایک دو لوگ تھے یہ کوئی جتھا 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 نہیں تھا یہ پلانٹٹ تھے اور ان کو یہ کہا گیا تھا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے دیکھیں یہ بڑی افسوس کی یہ دہشتگردی نہیں تھی یہ کوئی شخص تھا جو خاص طور پر ٹارگٹ کر رہا تھا خان صاحب کو اور اس کا فائدہ کس کو ہونا تھا جس کو اس کا فائدہ ہونا تھا میں سمجھتی ہوں انہوں نے ہی کروایا ہے یہ کام ٹھیک ہے نہیں خان صاحب سے کس کو تکلیف ہے عام آدمی کو تو کوئی تکلیف نہیں ہے وہ تو عام آدمی کی آواز ہے وہ غریبوں کی بات کرتے ہیں وہ عوام کی بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک اچھا نظام ہونا چاہیے ایک انصاف کا نظام ہونا چاہیے مہنگائی عروج پہ ہے پاکستان کو ازاد ہونا چاہیے وہ تو ازادی کے لیے لڑ رہے ہیں وہ تو چاہتے ہیں ہمیں حقیقی ازادی چاہیے وہ کسی کو نقصر شہریوں کو تو نقصر نہیں بنچا رہے یہ تو میں سمجھتی ہوں کسی نے سوچا سمجھا کام ہے یہ دہشگردی نہیں ہے نہ یہ کوئی اس طرح کا کوئی جتھے جتھے وغیرہ یہ بلانڈے تھے اور یہ کسی نے ان کو یہ ٹاسک دیا تھا کہ تم نے عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا جو پس بس دلانہ حرکت ہے اور یہ ہمارا جمہوری حق ہے کہ ہم لانگ باٹ کریں یا پروٹیسٹ کریں یہ ہی تو جمہوریت کا حسن ہے اور اگر پاکستان ابھی اس کی بھی اجازت نہیں ہے تو پھر میں سمجھتی ہوں پاکستان جو ہے یہ بہت اس وقت مشکل میں سے گزر گزر ہے یہ لوگ عام آدمی اس کو پسند نہیں کرتا پاکستان کے لوگوں کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے دیکھا جائے تو لانگ مارچ کی ڈیٹ تھی کہ آپ نے اس جمعے کو جو کہ کل ہے اور آپ نے وہاں پر اسلامباد میں پہنچنا تھا لیکن اس ڈیٹ کو آگے کر دیا گیا دس طریق تک تو یہ کیا وجہ تھی کہ ڈیٹ کو آگے کرنے کا مقصد کیا تھا کوئی اس کے بارے میں پتا ہے دیکھیں بات جو ہے کہ اتنی دنیا نکلی ہے کہ ہمارا جو کنٹینر تھا وہ بہت ہی سلو چلنے لگا اتنی دنیا نکل آئی ہے کہ مشکل سے دس بارہ کلومیٹر خانسہ پریلی کرتے ہیں اور دوسری کی وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم دن دن میں یہ ہمارا دن کا ہو رات کو نہ ہو ٹھیک ہے اس کی دوسری وجہ یہ ہے اور باقی یہ ہے کہ یہ لانگ مارچ ہے ظہوری نہیں ہے کہ ہم نے جو دن دے دی اسی دن پر اس کو پہنچنا ہے اچھا دیکھا جائے تو لانگ مارچ کا مصد ہر قصبے میں جانا ہے ہر شہر میں جانا ہے اور لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور لوگ آپ نے دیکھا کس طرح سے لوگ نکل رہے ہیں جوک دت جوک لوگ نکل رہے ہیں تل رکھنے کی جگہ نہیں ہے وہاں پر اچھا دیکھا جائے دیکھا جائے تو لانگ مارچ کی وجہ اگر دیکھی جائے تو آپ لوگوں کا تو ٹارگٹ تھا کہ ہم نے جاتے ہوئے ہی سیدھا سیدھا کہیں سٹے نہیں ہونا چاہیے تھا لانگ مارچ کا تو یہ ہے نا کہ آپ لانگ مارچ لیکن آپ نے پلان لانگ مارچ لانگ مارچ آج صبح خان صاحب نے کہا دس مہینے کا بھی ہو سکتا ہے لانگ مارچ مطلب ہے لانگ مارچ ٹھیک ہے تو یہ نہیں ہے کہ ہم نے اتنے بجا وہ تو ٹھیک ہے اچھا دوسری بات میں کرنا جا رہو کہ بھگدر سے وہاں پر خواتین بھی تھی تو کیا مسائل تو نہیں نظر آئے بہت شکریہ شکریہ سیدھا آپ نے میں ٹائم دیا اس سیچویشن میں کہ جس طرح یہ صورتحال چل رہی تھی کہ آپ بھی وہاں پر وزیر آباد کچھاری چوق میں موجود تھی اور وہاں پر فائرنگ ہوئی جس میں خان صاحب جو عمران خان صاحب جو پی ٹی اے کے چیر مہن ہے وہ زخمی ہو گئے لیکن خداوند کا شکر ہے کہ وہ جان سے بچ گئے اور میرا خیال ہے جو بھی سیچویشن جو صورتحال آپ نے ہمیں بتائی ہے کہ ہم اس وقت وہاں سے نکل رہے ہیں تو ہم واپس لاہور کی طرف آ رہے ہیں کیونکہ سارا کافلہ جو ہے جو اگر جور وہاں پر اپنے شہروں میں چلا جائے گا کیونکہ جو آپ کے چیر مہن ہیں کیونکہ وہ تو زخمی ہو چکے ہیں اور اس کے بعد لانگ مارچ کب شروع ہوتی ہے اس کا فیصلہ تو عمران خان صاحب بھی کریں گے جب یہ واقعہ ہمارے سامنے آیا تو ہم نے پہلے تو بریکنگ چلائی اس کے بعد ہم نے سوچا کہ وہاں پر جو پی ٹی اے کے جو لیڈرشپ ہے جس میں منورٹی کے جو ہیں لیڈرس آ جا رہے ہیں اس لیے ہم نے رابطہ کیا اور وہاں کی سوچیوشن جو ہے آپ کا سامنے رکھ دی پھر ملیں گے نئے ٹوپک کے ساتھ مجھے اوکی امین تارہ پیار کو جا دیجئے خدا حافظ